نامستے دوستوں ہمارا نام ڈاکٹر وکران سینت عمر ہے یونائٹڈ کانشیسنس پروجیکٹ سیلف انکارپریشن یو اے سے بھارت اور تپن چورے فانڈیشن کی طرف سے صحبت ہے دوستوں ہم لوگ یوک سوتر سیریز کا دھن کر رہے ہیں اور آج ہم ایٹی سکسٹھ سیشن چھانسیوہ سیشن پڑھ رہے ہیں ہم ادھیا چار پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کیولے پاد ہم نے بات کی دوستوں ابھی تک کیولے پاد میں پہلے سوتر نے بتایا چپٹر تین جہاں ختم ہوا تھا اس کے آگے سے چپٹر فور شروع ہوتا ہے کیا آسٹانگ یوک کے بینا بھی صدی پرابت کی جا سکتی ہے تو پہلے سوتر نے بتایا جنم، عوشدھی، منتر، تپ اور سمادھی سے بھی صدیوں کی پرابتی ہوتی ہے تو جب یہ صدیوں کی پرابتی ہونا شروع ہوتی ہے یہ پریورتند ہوتا کیسے ہے تو سوتر دو نے بتایا پرکتیوں میں پریورتند سے یوگی کے شریر، اندری تتھا چت کی جاتی میں پریورتند ہوتا ہے اس طرح کا جو پریورتند ہے اس کے لیے چت کی شکتیوں کو کیسے جاگرت کریں تو سوتر تین نے بتایا کہ یہ جو ست اور است کرم ہے یہ پرکتی کے پریورتند کے پرتیکشے کارن نہیں ہے پر یہ کیول اند بادھاؤں کو دور کرتے ہیں یہ نمت ماتر ہے جیسے کسان میڑ کو ہٹاتا ہے تو اپنے آپ پانی بہنیں رکھتا ہے اسی پرکار انسان اپنے آپ اپنی انتی کی اور بڑھتا ہے جب بادھائیں ہٹ جاتی ہیں یہاں تک ہم نے بات کی تھی آج ہم سوتر چار سے پڑھنا شروع کریں گے اب یہ جو چت ہے جس کی بات چل رہی ہے اس کا مول میں کیا ہے وہاں سے بات شروع ہوتی ہے چلی ہم بادھاؤں کو ہٹا دیں گے تو اپنے آپ چت ایوال ہونے لگے گا پر یہ چت کے مول میں کیا ہے تو سوتر چار بتاتا ہے نرمان چتانی اسمتہ ماترات یہ اس پرشن کا اتر دے گا ہمیں کہ میں جیسا ہوں میں ویسا کیوں ہوں ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اس سوتر کو سنیں کہ میں جیسا بھی ہوں میں ویسا کیوں ہوں یہ میرے چت کا ایسا نرمان کیسے ہوا ہے جیسے بھی جیسا بھی میں ہوں تو کہہ رہے ہیں نرمان چتانی اسمتہ ماترات نرمان ہوئے چت اسمتہ سے ہوتے ہیں اسمتہ مطلب اہم تتو سے ہوتے ہیں تو چت کے مول میں آج میں جو بھی سوچتا ہوں جیسا بھی میرا من ہے جیسا بھی میرا چت ہے اس کے مول میں مہرشی پتنجلی کہہ رہے ہیں اسمتہ ہے ہم پہلے سوتروں میں پڑ چکے ہیں عویدیہ کارت ہے جو ہمیں باندھ دے ایسی پڑھائی ایسا ایکسپوزر ایسی جانکاری جو ہمیں سیمت کر دے اس کو عویدیہ کہتے ہیں جو ہمیں اپورنتہ کا احساس کر آئے وہ عویدیہ ہے اور عویدیہ کیا ہے جو ہمیں مقت کرے جو ہمیں پورنتہ کا احساس دلائے تو عویدیہ سے اسمتہ پیدا ہوتی ہے اسمی مطلب میں ہوں اسمتہ مطلب میں ہوں ڈاٹ 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 میں کیا ہوں جو بھی ہم خود کے لئے لکھتے ہیں تو یہ سوطر کہہ رہا ہے کہ عویدیہ سے جس کا جنم ہوتا ہے وہ ہے اسمتہ جب میں اپنا سوروک واسطوک نہیں جانتا تو میں خود کو کچھ اور ماننے لگتا ہوں اسمی میں ہوں میں پھر جو بھی ہوں جس بھی پرکار سے میں خود کو پریبھاشت کرتا ہوں میں کہوں میں پتا ہوں میں کہوں میں میں ناغرک ہوں میں کہوں میں امیر ہوں گریب ہوں کمینسٹ ہوں کیاپٹلسٹ ہوں ادھکاری ہوں کرمچاری ہوں مطھورا کا رہنے والا ہوں یوپین ہوں بیہاری ہوں چطورویدی ہوں دوویدی ہوں بھرامن ہوں شتریوں ہوں ہندو ہوں مسلمان ہوں بھارتیوں ہوں ایراکی ہوں پرش ہوں ستری ہوں ویقتی ہوں پشو ہوں جو بھی میں خود کو مانتا ہوں سو میں ہوں اسمی کا مطلب ہے میں ہوں اب میری پریبھاشا میں کیا ہے اور میبی سٹریٹ اور لیزبین گے میں کیا ہوں تو جیسے بھی میں خود کو ڈیفائن کرتا ہوں اسی انسار میرا جیون بننے لگتا ہے میں ویسا ہی دیکھتا ہوں جو بھی جانکاری ویقتی استطیاں میری اسمیتہ کو مدد کرتی ہے پوشت کرتی ہے ان کے پرتی انوراگ ستا ہونے لگتا ہے تو وہی سے راگ ہو جائے گا جو مجھے میری پہچان کو اور مضبوط کرنے میں مدد کرے اس کے پرتی راگ ہو جائے گا وہ بھلے کوئی دیش ہو کوئی ویکتی ہو کوئی جاتی ہو کوئی سمپردائے ہو کوئی ویچار ہو امریکہ کی سوطہ دوستی ان سب ہی سے ہو گئی جو کیپٹلسٹ سوچتے تھے راشیہ کی سوطہ دوستی USSR کی ان سب ہی دیشوں سے ہو گئی جو کمینسٹ سوچ رکھتے تھے جیسے چائنہ کیوبا سوطہ انوراگ ان کے پرتی بڑھے گا جو ہمیں ہماری پہچان کو پوشت کرنے میں مدد کریں گے پر مزے کی بات ہے پہچانی نکلی ہے تو اس کا پوشن اس کے بیسس پہ ساری دوستی یاری سب کچھ نکلی ہی تو رہنے والا ہے جب میں ایک بہروپیہ بن کے کہیں پہنچا جیسے ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے دیش میں پہنچا اپنے دیش کے لیے مخبیری کرنے کے لیے تو تو ایک مخوٹہ لگا کے گیا ہے ایک ماسک لگا کے گیا ہے ماسک کا گریک شبد ہے پرسونا سے ہی تو جو ماسک لگاتے تھے تو اسی ماسک ہم پرسنالیٹی کہتے ہیں تو اس نے اپنی ایک چھدم پرسنالیٹی بنائی اور دوسرے دیش میں چلا گیا ہے اب وہی رہا پر چکچاپ جانکاریاں بھیجتا رہ گھمت چلی گی وہی اس نے شادی کری وہی اس کے بچے ہوئے اس کے دوستیار بنے سارا کٹمب بنا پر مول میں واسطہ وقتہ کیا تھی وہ تو چھدم روپ لگا کے آیا تھا نوکری خطہ میں ایک دن روانہ سارے رشتے ناٹے سب جھوٹے تھے جب پہچان ہی جھوٹی ہے تو اس پہچان سے ریلیٹڈ سارے رشتے ناٹے جھوٹے نہیں ہو جائیں گے سیز ہو سیز یوگ سوتر کہ اسمتہ ستہ ہی جھوٹ ہے پر سماج چلانے کے لیے یہی چیزیں دکھتی ہیں تو مجھے لگتا یہی صحیح ہے اور اس لیے انہی سے انوران ہوتا ہے اچھا انوران تک تو ٹھیک ہے دنیا سندر بن جائے پر پھر دویش بھی ہوتا ہے جو میری اس پہچان کا ویرود کر دیں آہا پھر میں نہیں چھوڑوں گا پھر میرا کہتے ہیں نہ اہنکار ہٹ ہو جائے گا میری سوچ کا ویرود کیسے تو آپ پورا بھارت کا اتحاص دیکھ لیں پورا وشو کا اتحاص دیکھ لیں یہ بھرا پڑا ہے اسی دویش سے ان کے پرتی جو میری جھوٹی پہچان کا ویرود کر رہے ہیں ایون جیزس نے جھوٹی پہچان کا ویرود کیا تو ان کو اس ویلی میں چلا چاہتے ہیں جو بھی ویرود کر دیں جھوٹی پہچان کا ایک آچار رجنیش ہوئے کسوی شدابدی کے ون مہنتم وچارکوں میں سے ان کو بھی کتھت روپ سے زہر دے دیا گیا ایسے بہت سارے وچارک ہوئے تو جو مجھے میری پہچان سے دور کرے اس کے پرتی دویش پر مزے کی بات ہے پہچان ہی جھوٹی ہے تو سوچی کتنا بڑا ایڈراما چل رہا ہے ایک ودوان ہوا گریک وہ سڑک کے کنارے بیٹھے بیٹھے ہستا تھا تو لوگ اس سے پوچھتے تھے تم ہستے کیوں ہو تو کہتا تھا کہ تمہیں سڑک پہ وہ ایک پتھر دکھائی دے رہا ہے تو لوگ کہتے تھے ہاں دکھ رہا ہے تو ودوان کہتا تھا میں اس لیے حسر ہوں کیونکہ مجھے وہاں دو پتھر دکھائی دے رہا ہے پر پتھر ایک ہی تھا تو اس ودوان نے مولا ایک پتھر تو سڑک پہ پڑا ہے وہ دکھتا ہے مجھے اور دوسرا پتھر جو لوگوں کے سر پہ پڑا ہوا ہے لوگوں کے دماغ میں پتھر پڑے ہوئے وہ دکھتا ہے اتنے لوگ اس سے ٹکرا کے چلے گئے پتھر سے پر کوئی اس پتھر کو ایک طرف ہٹانے کو تیار نہیں تو اس لیے یہ بات سچ ہے سارے ودوان بند بھی ہسے مہاویر ہسے یہ سب ہسے کبیر ہسے کبیر نے تو اتنا وینگ کیا بھارتی سماج پہ اور دنیا پہ کہ وہ کلپناتی تھے وہ انہی پہ تو وینگ کر رہے تھے پاتھر پوجے ہری ملے تو میں پوجو پہار اسے تو چاکی بھلی پیس کھائے سنسا لگاتا اور وینگ کرا انہوں نے اپندشک درشن کو اسی یفتھارت میں اسطحفت کرنے کا ان کا پریاس پاتھر پاتھر چوب کے مجید لیا بنائے تا اوپر چڑی ملہ بانگ دے کیا بہرا ہوا خدا ہے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا تو جنہوں نے اس ڈرامے کو سمجھا ہے گروہ نانک پانی سے نکلے جب جل سمادی سے تو انہوں نے کہا نہ ہندو ہے کوئی نہ مسلمان ہے کوئی وہ جان چکے تھے اس اسمتہ کے ڈراما کو دیش کے سارے دنگے اٹھا کے دیکھ لیجئے اسی ڈراما کے دنگے ہیں جب جب ہم اپنی اسمتہ پر زور دیں گے ہم دنگوں کے بیج بوئیں گے اور اپنے بچوں کے لیے خطرناک دنیا چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ یہاں آپ اسمتہ پر زور دے رہے ہیں وہاں دوسرا گھر بھی اپنی اسمتہ پر زور دے رہا ہے یہ دو دو دیش اپنی اسمتہ پر لے کے بیٹھے ہیں زرہ سا کانفلکٹ ہوگا اور وار شروع ہو جائے گا نیوکلئر ویپن پہ ہم ویسے بیٹھے ہیں تو یہ جو چت ہمارا بنا ہے ہمیں لگ رہا ہے ہم نے بنایا ہے یہ سب نقلی چت بنایا گیا ہمارا راغ کے پھر آؤٹسپرنگز کیا ہوں گے موہ ہوگا کام ہوگا کامنا ہے لوگ ہوگا کروڑا ہوگی کس کے پرتی کروڑا جس سے انوراغ ہو اس کے پرتی کروڑا ہمارا سینک اگر شہید ہو تو کروڑا سو بھاوی گروپ سے ہے پر اگر کہیں کوئی دوسرا شہید ہوا اس کے پرتی دویش سو بھاوی گروپ سے ہے سو پھر دویش کی آؤٹسپرنگز کیا ہیں کروڑ ایرشہ گھرنا یہ سب دھیرے دھیرے آؤٹسپرنگ پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور انتتہ where do we reach we reach no way ہم کہیں نہیں پہنچ جانتا ابھی نیویش بھی یہی سے پیدا ہوتا ہے ابھی نیویش مطلعہ اپنی پہچان کی سرکشہ کرنے کے لیے جان بھی دے دوں گا میں اسی سے ہنسہ پیدا ہوتا ہے ویمنس سے پیدا ہوتا ہے سو جب ہم شاستروں کو بڑے سنکچت دائرے میں لیتے ہیں تو ایک سنکچ چپت پیدا ہوتا ہے جب ہم جانوش کے گیتہ کے وہ سارے شلوک کو مٹا دیتے ہیں کہ بھگوان کرشن کہتے ہیں میں سبھی بھوتوں میں ہوں میں اس پہ بات نہیں کروں گا جب کیونکہ وہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں اسا حج ہو جاؤں گا اب میں اسا حج کیسے ہو جاؤں گا پھر میں کیسے کسی کو کم تر بتا پاؤں گا میں اپنی پہچان کو اچھا اور دھیرے دھیرے ہمارے سماجوں میں اور پہچان مضبوط کرنے کی جھوڑ لگی ہے جتنی اسمیتہ مضبوط کریں گے اتنا سماج کا وگٹن تیہ ہے اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے پھر دنیا دیکھنے کا طریقہ بھی ہمارا ویسے ہی ہو جائے گا ریسرچ بتاتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہمارا جیون یہ ہماری سبکونشس سے آتا ہے پنچانو پرتیشت جیون اچیتن مستقش سے آتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے اچیتن مستقش کا میجورٹی ڈیولپمنٹ شروع کے ساتھ سال میں ہو جاتا ہے اس کا مطلب شروع کے ساتھ سال میں سب کچھ ہو چکا ہمیں لگ رہا ہے ہم سوطنتر ہیں اپنے ورلڈ ویو میں ہم بالکل سوطنتر نہیں ہیں آپ جین ہیں تو جین درشن ہیں آپ راجپوت ہیں تو راجپوت درشن ہیں آپ بھارتی ہیں تو بھارتی درشن ہیں آپ ہندو ہیں تو ہندو درشن ہیں آپ پروش ہیں تو آپ پروش درشن ہیں ستریوں کا درد آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو دھیرے دھیرے وہ جو pre-coded programs ہیں جن کو ہم سنسکار ہمیں گھروں میں جو سکھایا جاتا ہے یہ جو کنڈیشن ہے ہماری جو ہمیں پیدا ہوتے دے دی جاتی ہے کہ تم یہ ہو تم یہ ہو یہ تو یہ تو اتنی ساری کنڈیشن تو ہمارے اوپر شروع کے ساتھ سال میں یہ کنڈیشن کی اتراخت بھی کچھ کنڈیشن ہم لے کے بھی آتے ہیں جو کنڈیشن ہماری ہوئی اس کو پیتر سنسکار یہ ماتا پتا اور مزے کی بات ہے یہی کنڈیشن جیون کا اتنیش ہے اور ان سے اگر پوچھیں اگر آپ کسی اور ملک میں پیدا ہو گئے ہوتے تو کیا کرتے تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کسی اور دھرم میں پیدا ہو گئے ہوتے تو کیا کرتے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ اسی دھرم میں پیدا ہو گئے ہوتے جس دھرم کے نعارے لگا رہے ہیں تو کیا کرتے بڑا مشکل ہوگا تو 95% شریر اور جیون چلتا ہے سب کونشس پورا بن جاتا ہے ہمارے شروع کے سات سال میں اس کا مطلب شروع کا سات سال ہمارے جیون کو پوری ویسے ہم بڑے ہوتے ہیں دھیرے دھیرے اس کی یہ پتر سنسکار ہے اس کی اتھرکت کچھ جنم سنسکار بھی ہیں نیا ششو ان سنسکار وں اس کار ہمارے پاس اگر آپ سوچ یں تو فری ویل کیا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم سوطندر روپ سے نہیں سوچ سکتے آپ کبھی گمبیرتا سے بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ماتا پتہ ہمارا دیش ہمارے سماج کی سوچ کتنی زیادہ حاوی ہوتی ہے بائی چانس اگر ہم امریکہ میں پیدا ہوتے تو بہت ساری چیزیں objectionable نہیں لگتے ہم بھارت میں پیدا ہوئے تو وہ چیزیں objectionable ہیں ہم یہاں پیدا ہوتے اور وہاں پیدا ہوتے ہم ہریانہ میں پیدا ہوتے تو الگ بھاشا بولتے ہم راجستان سب collected ہے derived ہے original صبح نہیں ہے ہمارا اس میں سے کچھ original صبح نہیں ہے اسی لئے مہا اپنیشن جس کو بھارت سرکار نے اس بار G20 کا آدھار واقع بنایا وہ کہتا ہے یہ میرا ہے وہ کسی اور کا ہے یہ اپنے ہیں وہ پرائے ہیں گڑنا لگو چی تسام ایسا لوگ سوچتے ہیں اگر اس definition سے دی جائے تو آپ دیکھ لیجئے 95% of the دنیا چھوٹی بدھی کی ہے کہ ہوں کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہمارے اپنیشت کہہ رہے چھوٹی بدھی کے لوگ یہ میرا ہے وہ تی رہ ہے یہ اپنے ہیں وہ پرائے ہیں ایسی باتیں تو وسUDHAYV KUTUMBKAM ان کے لئے تو پوری وسUDHAY ایک پریوار ہے ان کا چت چھوٹا نہیں ہوتا limited چت والے نہیں ہوتے وسUDHAYV وسU کا ارت ہے یہ ساری پرکتی یہ سمسٹ سوشتی یہ ہی وسU ہے ونسپتی plants complete biosphere یہ سب وسU دھرا means وہ دھرتی جو اس وسU کو hold کیے ہوئے ہے تو جب انہوں نے کہا ہمارے رشیو نے وسUDHAYV تو رشیو نے یہ کہا کہ کیول منوش ہی نہیں سارے پرکتی پشو جیو جنت یہ سب ایک کٹم ہے ہماری دھرتی ہے یہ پر سمیں جو بیٹھتا رہا تو ہماری conditioning ہوتی رہی ہم programmed کیے جاتے رہے matrix movie کتے لوگ نے دیکھی ہے matrix movie میں چپ لگا دی جاتی ہے brain میں وہ ویکٹی پھر اس چپ کے اندوسار کام کرتا ہے کبھی آپ بہت گم بھیرتا سے دیکھیں گے تو ہم سب کے دماغ میں چپ لگی ہے اور ایک نہیں کئی چپ لگی ہوئی اس میں الگ لگ پروگرام سے ایک جاتی کی چپ لگی ہے ایک آپ کے gender کی بھی چپ چپ لگی ہے یہ کام پر محلائے نہیں کر سکتے دھرم کی چپ لگی ہے ریجن کی تک چپ لگی سب کی چپ لگی ہوئی بہت ساری تو یہ چپ لگی ہیں آلڑی بائیکرو چپ ایلن بس تو باد میں لگائے گا آلڑی لگی ہوئی ہے اور یہ لگاتا اور لگتی رہتی ہے ایک ودوان ہوئے ڈاکٹر بروس لیمٹن انہوں نے کہا کہ میری چالیس سال کی ریسرچ کو حاضر ناظر جان کے یہ ڈیولپمنٹل بائیولوجسٹ ہے امریکہ کے بڑے ودوان ہیں انہوں نے کہا چالیس سال کا میرے کریئر کا سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں سن دیئے ڈیولپمنٹل بائیولوجسٹ کیا کہہ رہے ہیں ان کوٹنگ ہم انوارمنٹ اس ٹائپنگ آن دا سرپیس آف دا سیل ہمارے جو بوڈی کا سیل ہے مانو انوارمنٹ اس پہ ٹائپ کر رہا ہے دا انفارمیشن جانکاریاں دا ایک وین انٹو دا سیل کنٹرول دا جینیٹکس اینڈ بیہیویر اور جب یہ جانکاریاں سیل کے اندر اتر جاتی ہیں تو یہ ہماری جینیٹکس اور بیہیویر کو کنٹرول کرنے لگتی ہے اس قدر واتاورن ہمیں پربھاویت کرتا ہے ہمارے سیل ہر پل ہر پل پروگرام ہو رہے ہیں آس پاس کے سب اور جب چاہے اس اسمیتہ کو بڑھایا گھٹایا جا سکتا بس الیکشن ہوں گے آپ کی اسمیتہ کو اگر بڑھا دیا جائے ایک دم کو تھوڑی سی آپ بڑھا دیجئے کسی بھی شیکر کے لئے اور پھر اس پہ راج نہیں تھی کی جا سکتی یہ سب پروگرام ہے آگے وہ لکھتے ہیں quote my identity is not in the cell وہ کیا رہے cell میں میری identity نہیں ہے says who the development biologist چالیس سال کا career کے بعد cell میں میری identity نہیں ہے ابھی تک ہم کیا مانتے ہیں cell سے ہی ہم بنے ہیں وہ کیا کیا رہے سنگی ہے my identity is not in the cell it is in the signal coming from the environment typing on the cells یہ جس واتا ورن میں رہ رہا ہوں وہ میرے cell کو پروگرام کر دیتے اس قدر میرے شریر کا ذرہ ذرہ reprogrammable ہے genetic coding recode کی جا سکتی ہے اس کا نام دیا گیا epigenetics ہمارا cell تک receive کر رہا information کو ایک excel can you imagine this we can reprogram our DNA اس قدر intelligent ہمارا being ہے ڈاکٹر بروس لکھتے ہیں سنیے یہ سب ان کو eureka کی طرح ہوا وہ کہتے ہیں میں رات کو اگدم سے جگہ مجھے ویچار آنے لگے میں اٹھ بیٹھ گیا اور میں یہ سارے جو چیزیں ہم نے کوٹ کی ہیں یہ انہوں نے رات کو لکھیں دو بجے کیونکہ وہ ریسرچ کر رہے تھے چھوٹ رہا تھا and finally he realized oh our cells are programmable we can ایسا نہیں DNA ہم بھی DNA کو بنا سکتے ہیں اس قدر advanced machinery پر ماتما نے بنائی تو لکھتے ہیں i was not spiritual at 1.59 a.m رات کو ایک بچ کر 69 minute تک میں آدم گیر آدھیاتمik تھا but at 2 a.m اور اگلے ہی شن میں 100 پرتیشت آدھیاتمik ہو گیا ہے اس قدر intelligence یہ system ہے ہمارا مشت طور پہ کسی divine intelligence کا ہی کام ہو سکتا ہے پر اس system کو غلط use دیا جا رہا انتہ یہ جو system ہے اگر ہمارا دماغ well established ہو صحیح ہو تو it is like a culp of rakhsha ہمارا دماغ خود a culp of rakhsha start happening when you can reprogram your dna even ہم میں اتنی شکتی ہے ہمارے dna کو reprogram کر سکتے پر ہمارا چت کس سے بنا ہے چھوٹا چھوٹا چت ہے یہ بہت کیوں اسمیتہ سے بھرا ہوا یہ چت ہے تو ایسے چت کے مول میں کیا ہے یہ ہے چت کے مول ہماری اسمیتہ اسی لئے ساری تناو ہے سارا تناو کا مول یہ ہے اب ستر پانچ آگے کہتا ہے پروتی بھیدے پریوج کم چت ایکم انیک آشان اب آگے اور سنیے کہانی ابھی باقی ہے دوستو یہیں ہی رک جاتے تو بڑی بات تھی کہانی اور بڑتی ہے انیک چت کو نانا رکت کرنے والا ایک چت ہوتا ہے اب اس کے دو مائنے ہو سکتے ہیں ایک تو ایک پرم چت ہے یونیورسل انٹیلیجنس جو ہم سب کے چت میں ہے یہ بات ہے ان دوسرا ہے دا ان لیمیٹی انٹیلیجنس اور وہی ان لیمیٹی انٹیلیجنس ہم سب میں ہے پر وہ انٹیلیجنس کے فارمنٹ میں ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے پر جو سٹریم آف تھوٹ ہمارا چل رہا ہے اس کے ریفرنس میں مطلب کیا ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں انیک چتوں کو نانا پرکار کی پروتیوں میں نیوکت کرنے والا ایک چت ہوتا ہے اب یہ ہوگا کہ میری بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس سے انیک پرکار کے چت پیدا ہوتے ہیں ایک من یہ کہتا ہے کرنے کا کرتا ہے اب ہم نے جتنے سارے آپ کو بتائے limited identities یہاں بات ختم نہیں ہوگی ان identities میں بھی تو آپ اس میں clash ہونے لگتا ہے جیسے اب دیکھ کتنے سارے من بنے گی اسی ایک من سے وہ چھوٹے من سے جیسے ایک من میں کون ہوں میں انڈیان ہوں تو انڈیان ہے مطلب آپ citizen مان رہے اپنے آپ کو بہت اچھا keep it up پر بیٹی intercast marriage کرنا چاہتی ہے میں permit نہیں کر سکتا honor killing تک چلے جاتے لوگ اب آپ یہ بتائیے اگر آپ انڈیان ہیں citizen ہیں تو دیش کے سمیدان کو مانیں گے سمیدان تو کہتا 18 سال کے اوپر وقت اپنی اچھا سے کر سکتا ہے تو پھر caste اب جب caste ورس citizenship ہوئی تو دیکھی ہوئی نہ problem دو چھوٹی identities ٹکرا گئی caste اور citizenship میں کس کو چنے گیا اچھا ایک تو ہے من سے چنیں گے دکھانے کے لئے چنیں گے من سے ماف کر پائیں گے کئی بار دکھانے کے لئے چن بھی لے چلیے ٹھیک کر لو بھائی جس سے کرنا پتہ پڑا پھر بعد زندگی بھر معاف نہیں کر پائے ایک من تو citizen کا من ہے دیش کا قانون ہے دوسرا من caste سے بھرا ہوا من ہے دنیا بھر کے گھروں میں دیکھ جہاں بھی انٹر caste تکرا گئی میں ہوں ہندو یا میں ہوں بھرہمن ایک اسم یا میں چلی اور دیکھیں nationality versus religion بھی تو تکرا سکتے ہیں کیا ہو اگر کیا آپ کے لئے زیادہ important ہے دیش یا درم بہت 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 جاپان گئے جاپان نے ایک چھوٹے بچے سے پوچھا عجیب سا جاپان ان کو بھگوان بند کی مورتی دکھا کہ چھوٹے سے بچے سے پوچھا یہ کون ہے تو بچے نے بھگوان بودھ ہے کیسے ہیں یہ تو تورند اس نے سر جھکا کے بولا یہ تو گوڈ ہے ہمارے بھگوان ہے ہمارے تو بہت بکشک نے مسکرا کے پوچھا اگر بھگوان بدھ تلوار لے کے جاپان پیٹیک کرنے آئے بھگوان بدھ کو دو تکڑوں میں کٹ دوں گا سو آپ کس کو چنیں گے اگر سرکار دھر میں ویرود دنرنے لے آپ کس کو چنیں گے چنی ہوئی سرکار دھر میں ویرود دنرنے لے چنی ہوئی سرکار کے انسار تو دیش کا سمیدھان کہتا ہے چنی ہوئی سرکار جیسے اکثر کہا جاتا ہے آپ ایک بیاباری ہیں آپ پروفیشن بیابار کرنا ہے اور آپ دھرم بھی مانتے ہیں اور جیسے کہیں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ دو مورتیاں سڑک پہ آپ کو ملی کونسی اٹھائیں گے رام کی یا راون کی نشیطور پہ رام کی اٹھائیں گے اگر ایک ہی ٹکرائیں گی اسمیت پھر اسمیت آیا کہا ٹکرا سکتی ہیں یہ دیکھیں کہ limited identity ہر جگہ ٹکرائیں گی relation versus profession بھی تو ٹکرائیں میں پتی ہوں اور ایک آفیسر بھی ہوں جیسا ایک بینک پرباری کے ساتھ ہوا بھی وہ آفیسر بھی تھی بینک کی اور پتنی بھی تھی پتی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ مدد کیجئے کسی غلط کارے میں اب غلط کار میں مدد کر رہے تو اسمیتہ جو ایک CEO کی ہے وہ میں پالن نہیں کر رہی ہوں اور اگر مدد کر رہے ہیں تو اس relation کی اسمیتہ کو پالن نہیں کر رہی ہے یہ ہی ارجون کی سمسیہ تھی profession versus relation profession تو کیا رہا تھا ید کرو سبتے کے لئے relation کیا رہا تھا گروہ سے گلے ملو limited لگو چیت تسام limited identity زندگی بھر ٹکرائیں گی اور ہمیں کبھی چین سے نہیں جینے دیں گے religion versus relation بھی تو ہو سکتا ہے religion ہے برہم and I'm husband or wife whatever اب یدی پتی ماسہار کا کہے تو کیا کرے میرا دھر منوبتی نہیں کرتا پر relation میں مجھے force کیا جا رہا میں شراب نہیں پیتا پر اگر مجھے force کیا جا رہا relation میں تو کیا کیا جا relation کو نبھاؤ کی religion کو نبھاؤ بڑا مشکل ہے یہی جیون ہے یہ بنایا گیا ہے ان مکھوٹوں نے بنایا ہے پھر کئی بار citizen versus profession بھی تو ہو سکتا ہے میں اس دیش کا citizen ہوں اور profession ہوں میں کہیں job کر رہا ہوں اب job میں مجھے کچھ ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے جو مجھے کیا کرنا چاہیے citizen کے روپ میں مجھے آواز اٹھانی چاہیے press conference بلانی چاہیے غلط کو بتانا چاہیے پر profession کے روپ میں مجھے اپنے عدھکاری کی بات ماننی چاہیے چکچا بیٹھے رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے profession تو یہ کہتا ہے boss کی بات مانو پر citizenship یہ کہتی وہی کرو جو دیش کے حیط میں ہو اس لئے شاہیے سپریم کورٹ کے ججز کو press conference بلانی پڑی you never know gender versus profession بھی تو ہو سکتا gender بھی تو میری ایک identity ہے میں مانتا ہوں پورو شیش ریش ہے اگر ایسی میری لگو چیت سام چھوٹی گئی تو profession کی اسمیتہ تو کہتی بوس مجھ سے زیادہ یوگ ہے تب ہی تو بوس ہے پر gender یہ کہہ رہا ہے کہ مہلائیں کم یوگی ہوتی ہیں میں کیا کروں یہ بھی لوگوں کو تناف کئی بار رہے ہیں uncomfortable رہے لوگ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے جیسے religion versus richness میں میں امیر ہوں گریب امیر ہونا بھی ایک اسمیتہ ہے میں کون ہوں میں رچ ہوں اب میں جین ہوں بھگوان بد مہابیر نے کہا پر اگر بزنس من میں تو بہت بڑا میں نے بہت اکھٹا کر رکھا ہے اب میں کیا کروں دو اسمیتہ میں پھر ٹکرا گئی relation versus relation چلیے باقی سب تو چھوڑ دیں دو سیم اسمیتہ بھی ڈکرائیں گی relation versus relation مجھے شادی کرنی ہے پتا کی مرضی سے شادی کروں تو اچھا پریمی نہیں اور جس سے پریم کرتا ہوں اس کی مرضی سے شادی کروں تو اچھا بیٹا نہیں کیا کہے religion versus religion تو آپ اچھے مراتھی versus UP بیہار کے بھائین کتنی کہانیاں آپ نے سنی ہے مہاراست کی کتنا کچھ ہوا یہ سب کیا ہے کیا یہ سچ میں تناؤ ہمیں مل رہے ہیں یا ہم لے رہے ہیں یا پھر ہماری conditioning نے ہمیں دیا ہے گمدیرتا سے سوچئے یہ ساری anxieties جو بعد میں بیماریوں میں کندوٹ ہوتی ہیں ایک چت انیک پرکار کے چت پیدا کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے اور تناوار بڑا ہو جاتا ہے سوطر چھے آگے کی کہانی کہتا ہے سوطر چھے کہتا ہے یہ اتنے سارے جو چت ہیں اس میں سے جو دھیان جن چت ہوتا ہے وہ کرم سنسکاروں اور واسناؤ سے رہیت ہوتا ہے یہ اتنے سارے چت میں سے بس ایک چت ہوتا ہے جو اس واسناؤ کے پرے جاتا ہے وہ واسناؤ سے رہیت ہوتا ہے کون سا دھیان جن چت سوطر چھے کہتا ہے جب ہم یوگ سادنا سے ویدیہ پر دھیان کی اندریت کرتے تو عویدیہ کا ناش کر اسمیتہ کو بھنگ کر دیتے ہے اس پرکار کا دھیان دھیان جن چت اس سے پھر ہم لگو چیتنا سام نہیں رہ جاتے ادھار چرکتہ نام بنتے ہیں دھیان جن چت ہم جانتے ہیں ہم سب ہومو سیپین کی سنتان ہم سب کے پیرنٹ ایک ہی ہوں بنی بات ہے اس میں کوئی کہنے کی بات ہی نہیں تو پھر کس چیز کا لگاؤ ہیومن جینوم پروجیکٹ ہوا 1989 میں چال ہوا اور 2003 میں یہ پروجیکٹ ختم ہوا اور اس پروجیکٹ میں ڈاکٹر جیمز واتسن نے پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ پتہ لگا کہ ہم سب 99.9% جینوم identical ہیں ہم سب 99.9% بلکل ایک جیسے ہیں اس دھرپی پہ جتنے لوگ ہیں کلپ نہ کیجئے 99.9% ایک ہیں یہاں جو بیٹھا ہے ہوائیانس میں جو ہے جو امریکہ میں ٹائم سکوائر پہ بیٹھا ہے اور جو کاشی میں بیٹھا ہے ہم سب 99.9% سیم جینوم والے ہیں دنیا میں جتنی human diversity دکھتی ہے جتنی diversity آپ کو دکھ رہی ہے ہماری سپیشیز میں وہ کیول 0.1% جینوم میں انتر کے کارن بس 0.1% کارن ہمارے looks الگ ہیں likes الگ act الگ ہے sickness الگ کوئی جلدی بیمار پڑتا ہے کوئی دیر سے بیمار پڑتا ہے response to medicine ہمارا الگ ہے کوئی کسی medicine کسی کے لئے کام کرتی ہے hair color body type سب کا الگ ہے blood type سب کا الگ ہے hand left left hand ہوگا کون right hand یہ سب کے 0.1% center ہے اس کے علاوہ کوئی enter نہیں ہم سب ایک جیسے ہیں ایک American bar tech ویدوان نے کہا we are essentially identical twins ہم سب identical twins پر دیکھیں یہ اسمتہ کتنا پریشانی create کرتی ہے پرشنور یہ اٹھتا ہے کی کی اسمتہ کے بینہ سب بھتا بنائی جا سکتی ہے بینہ limited identity سوچئے تھوڑا سا ہائر جا کے دیکھیں بھائی اور بہن آپس میں لڑتے ہیں ٹھیک گھر میں اراجتہ ہو جاتی ہے تھوڑا سا اوپر جرہ ماں کی نظر سے دیکھ تو اس کی آنکھوں کے دو تارے ہیں تب ہی تو ماں شانتی رکھ پاتی ہے یہ جو limited اسمتہ ہے اس نے civilizations بنائی ہیں پر یہی civilizations کو تباہ بھی کرتی unlimited اسمتہ سے service stress چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو service stress گاین ہیں وہ تب پیدا ہوا جب ہم نے اس پر ماتما میں دھیان لگایا unlimited میں دھیان لگا سوار ہمیشہ چھوٹا کرتا نسوار ہمیشہ بڑا کرنے کا بیچار کرتا ہے میری اسمتہ کے اول یہ ہے کہ میں مد پردیش کا نواصی ہوں تو میں چھوٹا سوچ ہوں میری اسمتہ یہ ہے میں دیش کا نواصی ہوں تو میں بھگت سنگھ کی طرف فاسی پہ جھول جاؤ جتنی بڑی اسمتہ ہو جتنا اسمتہ کو ہم کم کریں گے اور جتنی آئیڈنٹیٹی کو ایکسپینڈ کریں گے اتنا ہم بہتر کر پائیں گے سماج میں دیش میں دنیا میں کیونکہ سب سے سندر تب ہی ہوتا ہے جب آپ ہائیست سے کنیکٹ کر پاتے ہیں بھارت میں جتنے مندر بنے وہ سب مندر ان لوگوں نے بنائے جو اپنے سب کچھ ان کے لیے سادنہ تھی وہ سمرپڑ تھا تب ایسا نکلا سو تھوڑا بھی آپ ہائیر جائیں گے ماں کی نظر سے دیکھئے تو سب چیزیں سامان دکھیں گے کوانٹم فیزکس کہتا ہے سنگولیریٹی ہے سب کے اوپر شاستر کہتے کہ نارائنہ ایک دیسٹینیشن سے آئے ہیں اور پر اس کو ہمیں جینا پڑے گا جب ہم اس کو اور منتھن کریں گے اس وشے پہ دھیان لگائیں گے جب بہت دھیان لگائیں گے اس وشے پہ بار بار اس وشے پہ سوچیں گے شروع میں تھوڑا آسہج لگے گا کیونکہ اس سے ہماری آئیڈنٹیٹی اس ٹوٹیں گے پر جب ہم ہر ویکتی میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے تب آپ ایک ایسی سبھتہ کی کلپنا کیجئے جو سب کو پریم کرتے ہیں آدھی واسیوں میں یہی بات تو سب سے اچھی ہے وہ پرکتی کے ساتھ ایک مل ہوکے رہے تو سبکونشیس مائن میں ہمیں اسے اتارنا ضروری ہے اور سبکونشیس مائن میں کیسے اترتا ہے جب آپ دھیان لگاتے ہیں دھیان is a سبکونشیس میتھرڈ دھیان لگانے سے ہر چیز ہمارے سبکونشیس میں اترنا چالے ہوتی ہے ڈاٹر لیمٹن نے کہا i am quoting it doesn't matter how much knowledge you have in your conscious mind if that knowledge does not go in your subconscious life will still stay exactly same it is as it is آپ اپنے چیتن مستقش میں conscious mind میں جتنی بھی جانکاری رکھ لیں بڑی بڑی فیلوسفی رکھ لیں آپ کے جیون میں تنک بھی انتر نہیں آئے گا جب تک یہ سیکھ سب کونشیس میں نہ چلی چاہے تو سب کونشیس میں سیکھ کا اترنا سر کیونکہ ہم سب کونشیس سے گورن ہوتے اور دھیان سب تارا جائے سیکھ کو سب کونشیس میں تو اس کے دو طریقے ڈاکٹر لیمٹن کہتے ہیں پہلا ہپنوسس اور دوسرا پریکٹس ہپنوسس دھیان کیا ہے سیلف ہپنوسس دھیان is what it's سیلف ہپنوسس تو ایک طریقہ ہے دھیان ہپنوسس اور دوسرا ہے پریکٹس یہ جو ہپنوسس ہے اسی سے تو ہم نے شروع کے سات سالوں میں سیکھا ہے ہپنوسس مطلب بہت شان سٹیٹ آف مائن جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جو سٹیٹ آف مائن ہوتا ہے الفا ہوتا ہے تھیٹا ہوتا ہے بہت شان اس سمیں جو ریسیو کرتا ہے وہ سب کونشیس پہ شروع کے سات سال میں بچوں کا سٹیٹ آف مائن الفا یا تھیٹا ہوتا ہے تو اس لئے اس سمیں سب کونشیس جیسے کھلا ہو جو سیکھ رہا ہے سب چھپتا جا رہا ہے ساری limited identities چھپ گئی تو اب ہم کیا کریں اب تو ہم بڑے ہو گئے کیا کرنا ہے اب وہ سب مہورت میں سب کونشیس کھلتا ہے اس سمیں اگر آپ affirmations دیں خود کو صبح چار بجے اٹھنے کے بعد جس اٹھنے کے بعد خود کو affirmations دیجئے اہم بھرماز میں یہ کیا ہیں یہ affirmations ہی تو ہیں خود کو یاد دلانے کے لئے اہم بھرماز میڈیٹیشن کریں mindfulness کریں اس سمیں میں خود کو جو بھی یاد دلاؤں گا وہ میرے سب کونشیس میں اترنا لگے گا دو سمیں اٹھنے کے بعد اور سونے سے پہلا کر یہ affirmations دے کے سوئیے جو جو بھرمہ مہرت ہے یہ وہی سمیں ہوئے جب affirmations آپ کے سب کونشیس تک پہنچ دے اسی لئے سمیں آرتی کی جاتی آرتی میں بتا جاتا ہے پرہ زررے زررے میں تیرا نواز ہے میں تجھے ہی دیکھوں ہر طرف اسی لئے آرتی کری جاتی ہے بھرمہ مہرت کے سمیں جب ہم دھیان سے کرتے دوسرا is practice جتنا repeated یہ کریں گے اتنی اس میں mastery ہونے لگے habit بن جائے گی پھر ہم سوچیں گے ہی unlimited پھر ہم چت بار بار پہ بیاکل نہیں ہوگا پھر اتنے سارے چھوٹے چھوٹے چتوں کی لڑائی سے بھی نیورت ہو جائیں جب بھی دماغ ادھر ادھر بھٹکنے لگے bring it back bring it back bring it back repeat کیجئے وہی جو ڈاکٹر لیمٹن کہہ رہے ہے meditation repeat meditation repeat hypnosis repeat affirmations repeat time برحم مہرد اس سے کیا ہوگا کہ ایک placebo effect بننا چالو ہوتا ہے placebo effect کا مطلب positive thinking سے جو اثر ہو رہا ہے جب میں اس طرح سے سوچنے لگتا ہوں دھیرے دھیرے میرے شریر کے سیل پر بھاویت ہونے لگتا ہم نے research بتائی epigenetics سکیم کیا کہ دی نیت تک رہی پروگرام ہونے لگتا ہے environment وہ سب krishnak kram so they take اس کی definition ایک line میں کیا ہوگی کون سے کرم ہوتے ہیں krishnak کرم جو ہمیں ہمارے جیون کے لکش سے دور لے جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں krishnak کرم ہمارے جیون کا لکش کیا ہے اپنے آپ کو پہچان سبحاؤ میں ستھاپت ہونا اپنے سوروپ کو جاننا جو مجھے اپنے سوروپ کو جاننے سے دور لے جا رہے وہ سب کیا ہیں krishnak kram krishnak means black dark there are dark actions ہیں یہ ہمیں self realization تک نہیں لے جائے ہر کرم جو self realization سے دور لے جاتا ہے وہ krishnak ہے اس سے کیا ہوتا it leads to نرک and leads to دک اس سے krishnak سے نہ جو یہ krishnak شبد کا شابد کرتے black dark actions پھر کچھ ہوتے ہیں شکل کرم bright actions white actions پویتر کرم کچھ حد تک آپ اس کو loosely exactly نہیں loosely پند کرم جیسا مان سکتے ہیں جس میں ساپ بکتا زیادہ ہو وہ bright actions white actions جیس good intentions سے کچھ کرنا اہنسہ ہو نسوارت رہ کے کارے کرنا تپ دھیان سوا دھیائے کرنا anxiety کے بینا کارے کرنا کرتا پند کے ابھیمان کے بینا کارے کرنا بھگوط گیتہ ڈھائے 18 ست رشلو 23 اس کے بارے میں بات کرنا شکل کرنا یہ bright actions کیا ہے اس کی definition ہر وہ کار جو آپ کو اپنے لکش کی دشا میں لے جا رہا ہے جو بھی آپ کو سوا آتما بھگوطی کی طرف لے جا رہا ہے ہر وہ کارے شکل کرم ہے سورگ کی طرف لے جاتا یہ اس سے کیا ملتا ہے سورگ اور سکھ من شانت رہتا چت شانت رہتا چت اچھلتا نہیں انگزائیٹی کم ہوتی ہے شکل actions ٹھیک ہے تیسرا کون سا ہے مشرت کرم سامان کارم ہوں گانا سنا ہے نا آپ نے تھوڑا سا دل میرا برا ہے تھوڑا بھلا ہے سینے میں یہ گانا ہے اس سو سچ بات ہم لگوں کا من تھوڑا بھلا ہے تھوڑا برا ہے تو مشرت کرم یہ کس پرکار کے ہوتے ہیں no bad intentions نہیں ہے پر کیا کرے سوارت ہے اہنکار بھی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کو کسٹ پہنچاتے ہیں پہلے میں میرا بھلا ہو پھر دوسرے کا ہو unintentionally suffering دیتے رہتے ہیں یہ راجسک کرم ہے بھگوط گیتہ 18 شلوک 24 میں اس کا نہیں وہ راجسک کرم کا اللہ ہے تھوڑا جو اس سے connected ہو سکتے اس کی definition کیا ہے یہ آپ کو اسی جگہ بنائے رکھتا یہ trade bill کی طرح آپ دورتے بہت ہیں پہنچتے نہیں کیونکہ آپ چار قدم آگے دورتے رہے تین قدم پیچھے پھر چار قدم چار قدم آگے پھر شکل اور پھر تین قدم پیچھے کرشن شکل کرشن شکل کرشن چل کی ہم دورتے رہتے جیون قطب ہو جاتا وہ ہی رہ جاتے کبھی خوش کبھی گم یہ یہ دیتا ہے کبھی خوش کبھی گم کون دیتا مشرد کرم سو یہ اس طرح کے کرم ہیں اب ہم آپ کو پین ایک چھوٹا سا کوششن یہ آپ کو دے رہے ہیں اب ہم آپ سے دس پرشن پوچھیں کرما پروفائل کرشن مشرد اور شکل کرم کی چل آپ کو دس میں سن دینے ہے اگر بلکل ویسا کا ویسا ہے تو آپ کو دس میں سے دس دینے ہے اگر اتنا ویسا نہیں پر ادھکتر ویسا ہے تو تھوڑا ایسا بھی ایسا تھوڑا ویسا بھی آدھا پانچ دے دیجئے اکثر ویسا ہی ہے جو آپ پوچھ رہے ویسا نہیں الٹا ہے اس کا کم دیجئے بلکل بھی ویسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تو زیرو دے دیجئے ٹھیک پہلا برشن کر لیجئے جس کرم کے بارے میں آپ کو پتہ لگانا ہے یہ کس پروتی کا کرم ہے سوچ لیجئے سوچ کرم آفیس میں گھر میں پھیک کر لیا تھم ریس کیجئے کیا ہوگا کیا ہوگا سپیسیفک یہ ہم آپ کو ایک بیرومیٹر بتا رہے جب بھی آپ لائف میں کنفیوز ہو اور کس نیچر کا کرم ہے یہ کرشن ہے شکل ہے جیسے بھارت میں ایسا ہے نا کون سے ہائیویز جو نور سو جا رہے ہیں اور کون سو سو جانے والے ہائیوی پہ ہائیوی نمبر ہمیشہ ایون ہوتا ہے اور ایسٹ ویسٹ جانے والوں میں ہائیوی نمبر ہمیشہ اور ہوتا ہے جیسے نیشنل ہائیوی دو چار یہ سب نور ساؤ چلیں گے تین پانچ یہ سب دائیں بائیں چلیں گے ایسے اسی طرح سے آپ بھی یہ پتہ لگے گا کی میں کس آئیوی پہ ہوں ٹھیک towards the goal of life away the goal of life اور trade mail پہ دوڑ رہا ہوں دوسرا پرشن دس میں سنگ دیجئے سوچ نہی پہلا thought right آگے بڑھئے دوسرا میں یہ پوری طرح سے نسوارت ہو کے کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی نجی سوارت نہیں ہے انک دیجئے تیسرا پرشن یہ کار سبھی کے حتم ہیں اب اس کو انک دیتے سمیں دھیان رکھئے اگر میرے حتم جادہ ہے تو انک کم کر دیجئے سبھی کے حتم جادہ ہے تو دیجئے کیول میرے ہتم دوسرے کسی کا بھی نہیں تو اور کم کر دیجئے اس حساب سے دیکھ لیجئے چوتھا میرے مند میں اس کارے کو کرتے سمیں کسی کے پرتی راغ یا دویش نہیں ہے ارثات میں بھاویش میں آکے کر رہے نہیں کر ایموشنلی چارج ہو کے نہیں کر پانچوہ اس کرم کو کرتے سمیں مجھ میں ابھیمان بلکل بھی نہیں ہے بلکل ابھیمان نہیں ہے اگر تھوڑا اور سمجھنا چاہیں تو مجھے انگزائیٹی بلکل نہیں ہو یہ ایک ہی بات ہے انگزائیٹی ابھیمان کے کارن ہی ہوتی ہے آگے پڑھیں اگلا پرشن چھٹا مجھے اس کارے میں کسی پرکار کی کسی سے کوئی پرشن شاہ کی کامنا بھی نہیں ستل سب کونش لیول پہ بھی کوئی پرشن شاہ کی کامنا نہیں ہے کسی سے اس کارے کو کرتے سمیں ستل لیول پہ بھی کئی پرشن شاہ کی کوئی کامنا نہیں کچھ laws of karma بھی یاد رکھ لیں تو تین law of karma ہے پہلا good good bad bad none escape the law اچھے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے گل برے کے ساتھ بلا ہوگا اور اس نیم کا کوئی exception نہیں ہے اچھا کرم کریں گے برا کرم کریں گے اس کا کوئی exception نہیں ہے سو scale ہم ایک بار پھر سے بول دیں 0 سے 25 krishna کی zon ہے krishna کرم ہے 25 سے پچھتر مشرت پچھتر سے اوپر شکل 100 میں سے 100 آیا تو شکل ہے پورا 0 آیا تو krishna ہے zone دیکھ لیجئے کس zone میں fall ہو رہا ہے چلی آگے بڑھیں گے تو law of karma good good bad bad none escape the law میرے ہر کرم punishment الگ الگ بات ہے اگر میں کچھ گلت کر رہا ہوں اور کچھ اچھا کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہوگا کبھی کہ اچھے کرم کو adjust کر لیا جائے گا بھارت کا قانون بھی ایسا ہے گلت کرموں کی سزا الگ ہے اچھے کرموں کا پرسکار الگ ہے تو اچھے کرموں پرنے کیول ہمیں گلت کرموں کی سزا کو وہن کرنے کی شکتی دیتا ہے وہ تھوڑی بیرے بل ہو جاتی ہے آخری تیسرا نیم law of karma is more important than law of land زمین کا قانون کچھ بھی ہو کرم کا قانون اس سے جیدہ طاقت بر ہوتا ہے اگر میں نے کوئی بیمانی وہ غلط کرم کا ہمیں اتر دینا ہوگا ٹھیک آگے بڑھیں گے اب سوتر کہہ رہا ہے پر جو پرمی یوگی ہوتا ہے جس کو گیتہ جیانی کہتی ہے اس کے کرم نہ تو کرشن ہے نہ شکل ہوتے ہے اس کے کرم تو اس کیٹیگری میں ہی نہیں آتے یہ چوتھی کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے نہ کیونکہ وہ پرم گیانی ہے ویدیہ سے اسمیتہ پیدا ہوئی اسمیتہ سے راگ گویش ابینیویش یک سکام کرم ہم کیے اسی سے تین پرکار کے کرم پیدا ہوئے پر جو پرم گیادی ہے اس نے یوگ سادھنا سے ویدیہ کو پرابت کیا limited achieved the purpose of life تو اب یہ بات ہی ختم ہو گئی نا karma which takes you toward the purpose of life takes you away from the purpose of life keeps you wherever you are یہ تین definition to zero ہو گئی نا کیونکہ he has achieved his purpose of life he is جیوان مکتہ اس کی characteristics کیا ہوتی پہلا سوطantra سوطantra ہوتا ہے اس کے بھی سوطantra ہوتا ہے independence mental independence مانسک روپ سے کسی پر نربھر نہیں ہوتا emotional independence بھاونات مکروپ سے بھی نہیں psychological independence پوری طرح سے منو ویجیانی روپ سے آت نربھر physical dependency تو ہوگی کھانا تو لے کھائے گا کسی سے کھر بنانا نہیں جانتا پر mental emotional psychological کسی پر dependency نہیں ہوتی presence and absence of the things doesn't affect him کوئی چیز ہو یا نہ ہو اس کوئی فرق نہیں پڑھا سنتے جائیے اس کی characteristics self reliance آت من نربھر آت من نربھر بھارت یا آت من نربھر جب when the setup is disturbed he is not upset اگر setup disturbed ہو جائے تو upset نہیں ہوتا ٹھیک ہے like this ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ اپنے آپ کو identify نہیں کرتا اپنے actions سے actions تو جب تک جی کرنا پڑے گا یہ مان کیوں action کرتا ہے بھگوان کرشن کہتے ہیں کرنے یوگ کے میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو بھی میں کرم کرتا ہوں کیونکھ تو کریں گے جب تک رہیں پر نہ تو میں کرتا ہوں نہ میں بھوکتا ہوں میں بس ایک instrument ہوں ایسا ویکتی جیون مکتہ اگر سرکاری نوکری میں چلا جائے تو یہ مان کے کرے گا میرا کام کیول سمیدھان کے دیئے ہوئے آدیشوں کا پالن کرنا ہے اگر جو مجھے کہا گیا ہے میں اس کو لاغو کر رہا نہ مجھے خوشی کے لیے کوئی پرشنشا چاہیے جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے اور اپنے موج میں آپ اسے سسپینڈ کیجئے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا زیرو فرق اسے پڑھتا کھانا بھی کھائے گا تو کوئی شوق نہیں یہ کھانے کا نہ کھانے سے ایورجن ہے کہ کھاؤں گا ہی نہیں کوئی اہنکار نہیں کہ میں اتنے سمیہ تک گھوکے رہ سکتا ہوں یہ بھی اہنکار کا ہی حصہ ہے وہ مانکے چلتا ہے کھانا شریر کا بھاڑا ہے شریر تو چلانا ہے اس لئے بھاڑا دینا ہے شریر روپی مکام کا وہ بہت سوتنتر رہتا ہے چیزیں ہو نہ ہو اسے کوئی بشیش فرق نہیں پڑتا جیسے ایک راجہ تھے گھنے جنگل میں ایک سنیاسی ملے سنیاسی کو ریکویس کیا سنیاسی نے منع کیا راجہ تھوڑا ایروگنٹ ہوا ایروگنٹ ہو کہ بولا نہیں آپ کو چلنے ہی پڑے گا وہ راجہ تھا سنیاسی نے بولا کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا پر سنیاسی کے منع میں راجہ کو سنیاسی سنیاسی نے بولا ٹھیک میں چلتا ہوں پر میری یہ شرط ہے کہ میں گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا سنیاسی راجہ کو عجیب لگا کہ سنیاسی رات مانتا محل پہنچ گئے محل میں راجہ نے رکھوا یا تو سنیاسی نے بولا یہاں نہیں رکھوں گا میں تمہارا مطر ہوں اتتی دور لے کے آئے ہو تو اپنے جیسے بڑے راج پرساد میں رکھوا راجہ جیسے ایک کروں گا وہ کروں گا راجہ خود پریشان راجہ کو ڈاؤٹ ہونے لگا ہے سچا سنیاسی بھی نہیں ہے یہ بڑا جیب ہے ایک دن اس نے بولا کہ میں شہر گھومنے جانا چاہتا ہوں راجہ نے بولا راجہ جیسے جاؤں گا دس ہاتھی آگے دس ہاتھی پیچھے سینہ اب راجہ کو لگا تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا راجہ نے بولا کیسے آپ انسان ہیں کیسا آپ کا سنیاس نہیں ہو پائے گا مجھے آپ پہ کوئی وشوال نہیں بچ سنیاسی نے کہا چلو پھر جنگل کی طرف چلتے وہاں تک چھوڑ کے تو آؤ اتنا تو کرو جنگل میں پہنچے سنیاسی نے راجہ کو بولا چلو اب تم بھی میرے ساتھ رہو کچھ دن تو راجہ نے بولا رہے میں جنگل کیسے رہ سکتا ہو پورا پریوار کو چھوڑ کے پورے جیون میں سب کچھ چھوڑ کے راجہ راستے بر اس سے پوچھتے آرہ تھا آپ میں اور مجھ سنیاسی کو اور اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے اس چال کو اس مولا جیون کو دیکھ کے راجہ کو سمجھ میں آگیا اس میں راجہ میں انتر یہ تھا سنیاسی کو نہ محلوں میں روچی تھی نہ جنگل میں روچی ہے نہ کوئی چیز اسے کھینچتی ہے کوئی چیز اسے آکر کرتی ہے کوئی چیز ہو تو بھی ٹھیک نہ ہو بھی تو بھی ٹھیک وہ اتنی ہی سہجتہ سے محل میں رہا جتنی سہجتہ سے جنگل میں رہتا ہے مقت second is self sufficiency no loneliness spoil loneliness کی بات no lack of companionship یہ چیز اس کی کتاب میں نہیں ہوں کسی کی کمپنی سے ڈر نہیں لگتا اور کسی کی کمپنی چاہیے اور کوئی بیٹھا بھی ہو تو بھی اس سے ڈر نہیں سوامی چنمین کہا کرتے تھے جب چنمی مشن کی ستھاپنا ہو رہی تھی لوگوں نے کہا ان کی انویائیو نہیں کہا اس کی ستھاپنا کریں تو نہیں ختم ہو جائے مجھ کوئی فرق نہیں پڑتا complete fulfillment وہ self sufficient ہوتا ہے تیسرا sense of fulfillment پورنت وار I am سچ چتانند میں پوری طرح سے پرس ہوں everything belongs to me and there is no sense of limitation پورنت وار completeness محسوس ہوتی چوتھی quality emotional stability جیون کے سارے اتار چڑھاو یہ ٹٹس تبھاو سے دیکھتے ہیں complete تتکشا shock absorbers ہوتے ہیں ان میں کتنے بھی سڑک میں دچکے ہوں ان کو نہیں لگتا کیونکہ گیا is the greatest shock absorber they are connected with all and attached to nobody کمپیشمنیٹ ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں کمپیشن سے آپریشن کریں گے پر اگر پیشن نہیں بچا تو میں کچھ نہیں کر سکتا پر ایک چھوٹا ڈاکٹر جس کا آہنکار ابھی ختم نہیں ہوتا اس کو لگتا ہے میں پیشن کو بچا سکتا ہوں بڑا ڈاکٹر جو گیانی ہے وہ جانتا ہے میں اتما بیس کر سکتا ہوں جو ہوگا پر مات دیکھے گا میں جیون داتا تھوڑی کمپیشن ڈیٹیچمنٹ نو ایکسپیکٹیشن ہنڈیڈ پرسنٹ ایکسپٹیمیٹ ان کے پاس دو کتابیں نہیں ہوتی جیون میں گوڑ بک بک ہر چیز کو یہ نہیں یہ دو سنت نے منہ کر دیا راجہ نے پانچ گنا قیمت لگائی اس نے پھر بھی منہ کر دیا راجہ نراشوں کے چلے گئے اسی رات وہ گھوڑی گائب ہو گئی سنت کے گھر سے سنت کا ایک بیٹا تھا اور سنت یہ دو ہی رہتے تھے گھوڑی گائب ہو گئی سارے پڑوسیوں نے جب صبح پتہ لگا پڑوسی نے بولا رہے دیکھو کیسے تم پہ پانچ گنا قیمت راجہ دیتے دس پچاس گنا دے دیتے وہ تو تمہیں تم پیسے ہی لے لیتے وہ تو چلی گئی تمہاری گھوڑی لاؤز بھی ہوا اور گھوڑی سے بھی گئے بڑا بڑا ہوا تمہارے ساتھ پر ایسے سنتوں کے پاس good and bad کی بک کہاں ہوتی ہے ان کے پاس کتابی نہیں ہوتی ریجسٹر نہیں ہے سنتوں نے کہا کہ گھوڑی نہیں آئی اور another fact is کہ میں نے راجہ کو گھوڑی نہیں بیچی یہ دو fact ہیں اس کے ترک کچھ نہیں two fact کہ گھوڑی نہیں آئی آج رات کو گم گئی اور دوسرا میں نے راجہ کو گھوڑی نہیں بیچی بس دو ہی fact کچھ سمی بعد ساتھ دن با گھوڑی واپس آگئی اس بار اس گھوڑی کے ساتھ چھ گھوڑے اور آئے تھے اور بڑے خوبصورت گھوڑے سارے پڑوں سے پھر اکھٹے ہو گئے تمہارے تو آہو بھاگ گئے لٹری لگ گئی راجہ ایک کے لیے پانچ گنا دے چیز سے یہ فیکٹ ہے ساتھ گھوڑے ہیں اس کا بیٹا ایک بار اس گھوڑوں پہ رائیڈنگ کر رہا تھا گر کے اس کا ہاتھ ٹوڑ گیا ہے پھر سے سب لوگ آیا بڑا برا ہوا تمہارا اکلوتا بیٹے کا ہاتھ پھریکچر ہو گیا سنت نے کہا برا کیا ہے بس اس کے اطرق کچھ نہیں کچھ دنوں بعد سامراج میں بھرتی ہوئی گھر گھر سے لڑکوں کو نکال کے بھرتی کیا جانے لگا اس کے لڑکے کا ہاتھ فریکچر تھا اس کی بھرتی نہیں یہ رہ گیا گاؤں کے سارے لڑکے چلے گئے یہ ید میں نہیں گیا سارے پڑوں سے جیون مکتہ جیون کو جو ہے سو ہے ایموشن راگ دویش سے اس کا جیون نہیں چلتا وہ جانتا ہے ریاغ راگ دویش ہی تو جیون میں تناف پیدا کرتے کل کے پیپر میں پڑھئے سودان میں جاتی ہنسا میں ایک بیقتی کی مرتی ہوگئی کیا کریں گے سوچ سودان سے نہ کوئی راگ ہے نا دویش ہے تو راگ دویش نہ ہونے سے دیکھئے گھٹنا ہے کتنا کم اثر ڈالتی ہے نہ اس بچے سے راگ دویش نہ سمپردائے سے پر سوچ اگر بچے کے ٹیسٹ میں 44% آ جائے تو تو بھوکا پا جائے گا گھر میں بس سمجھ لیجئے سنت کے لئے پورا جیون وہی نیوز پیپر کی خبریں ہیں خود کے بارے میں بھی نیوز پیپر میں ایسی پڑھتا ہے خبر جیسے ہم سودان کے بارے میں پڑھتے ہیں اس لئے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک سوامی رام کو جب وہ نکلتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے اور چڑھاتے تھے ہستے تھے نکلنا ضروری بھی تھا راستہ ہوئی تھا تو سوامی رام بھی ہستنے لگتے تھے تھوڑی دیر بعد اور ہس کے بولتے رام کیوں کیوں کیسے گالیاں پڑھ رہی ہیں رام پہ لوگ تھوک رہے لوگ فیزیکل پین ہوگا پر ایسے پرم یوگی کو کبھی سفرنگ نہیں ہوگی ان میں کسی طرح کی سفرنگ نہیں ہوگی سو ایک موٹی سی بات ان کے جیون میں انتر کیسے ہوتا ہے بھوگی سنساری یوگی اور پرم یوگی یہاں پرم یوگی کی بات جو چل رہی ہے بھوگی کا جیون ارث اور کام میں بیٹ سنساری کا بھی ارث کام میں بیٹ یوگی کا جیون دھرم میں بیٹ دوسروں کے لئے کچھ کروں جیانی یا پرم یوگی کا جیون موکش کی طرف پڑھتا ہے سیوہ تو اس کا بائی پروڈکٹ ہوتی ہے پرپس آف لائی نہیں اس کا سیوہ سیوہ is the by product ٹھیک موٹیویٹر کیا ہے بھوگی اور سنساری کا سکس اور سٹرگل یہی چلتا رہتا ان کے جیون میں کبھی سکس ہوئی کبھی سٹرگل ups and ڈاؤ یوگی کا موٹیویٹر ہے سیگنیفیکنس سار تھتہ کیانی یا پرم یوگی کا اس کا فوکس کیا ہوتا بھوگی کا کہ اول میں بھلے دوسروں کا آہت ہو رہا ہوں سنساری کا پہلے میں بعد میں دوسرے یوگی کا پہلے آپ اور گیانی اور پہلے میں نہ پہلے تم پہلے purpose of life یہ سب فالتو کی بات ہے اپنی جیب میں رکھو جو بھی لکش کو مجھ لے یوگی ڈیووشن میں رہتا ہے پرم یوگی ڈیٹیچ رہتا ہے life بھوگی کی full of expectations میں چلتی ہے سنساری کی exchange میں چلتی ہے یوگی کی enrichment میں چلتی ہے اور گیانی کے لئے سب کچھ experiment ہے کوئی good bad book نہیں nothing status کیا ہے بھوگی پوچھتا ہے لیندین کیا ہوا میں نے کتنا دیا ملا کتنا یوگی پوچھتا ہے میں نے دیش کو کتنا دیا اور گیانی کہتا ہے کیا لینا کیا دینا گیانی شف سروح ہے نہ لینا ایک نہ دینا دو چلو اپنا کام کریں تو ست رج تم یہ تین وں اور یوگی کی کہانیا ہیں پرم یوگی ترپراری ہے تینوں پور سے اوپر ترپران تک ہے سدرش دھاری ہے دیکھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ مایا سے پرے ہے مایا پتی ہے بھوگی یوگی بھوگی یوگی اور سنساری یہ آبھاس چیتنے میں جیتے ہیں ریفلیکٹیڈ پہ جیتا ہے یہ کرشن جیسا جیون جیتا ہے کرشن کا کوئی نجی سوارت نہیں تھا پورا مہابھارت میں بے کیول ست کی ویجے کے انسٹرومن تھے بھلے یشودہ ماتا کی ممتہ ہو رادہ کا پریم ہو دراؤپدی کی دیکھ بھال ہو یا گاندھاری کا شراب ہو کرشن سنبھاؤ وہ نہ تو ارجن سے اٹیج تھے نہ دریو دھرم سے ڈیٹیج تھے وہ دھرم کے لئے آئے تھے یدی ارجن ادھرم کی طرف ہوتا اور دریو دھرم کی طرف ہوتا تو کرشن دریو دھرم کے سارتھی بنتے کرشن نے کہا تھا دراؤپدی یہ مت سمجھ لینا کہ مہابھارت کا ید تمہارے کیشوں کے لئے ہو رہا ہے اتنے بڑے بڑے مہارتیوں کا جیون اتنا سستہ نہیں کہ تمہارے کیشوں کے بدلہ لینے کے لئے اتنے لوگ بلی ہو جائیں یہ ید دھرم اور ادھرم کا ہے کرشن پرکتی کی طرح ہے وہ اپنے سبحاو میں رہتی ہے گرمی میں سورج برا لگے سردی میں کیسا بھی لگے وہ اپنا سبحاو کار کرے گا یہی ہے پرم یوگی وہ سبحاو کار کرتا ہے اسی لئے اس کا کار دھرم الائنڈ ہوتا ہے اور وہ کار شکل اور کرشن کاروں میں نہیں بھاجت کیا جاتا ہے تو ایک قوک ریکیاب کریں گے ہم نے کیا پڑھا ہم نے جانا کہ یہ جو چت ہوتا ہی اسمیتہ سے پیدا ہوتا اور جتنی اسمیتہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے وہ جیون کو کٹھن کر دیتی ہے سوتر پانچ میں نے بولا کہ ایک اسمیتہ کئی اسمیتہ وں پیجنیٹکس کہتے ہیں پلاسیبو ایسے ہی ہوتا ہے اندیتہ یہ انگزائیٹی آپ کو نوسیبو ایفیکٹ سے پربابت کرے گی اور جیون پورا کئی طرح کی بیماریوں میں بھر جائے گا اور ہم نے یہ بھی جانا اس کے اترک سوتر ساتھ نے کہا کہ جو جن کا نہیں ہوتا وہ تین طرح کے کرم کرتے ہیں کرشن شکل اور مشرت اور یہی تینوں طرح کے کرم جیون کو ایک رولر کوسٹر رائیڈ بنا دیتے ہیں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جیون کو دھیان جن چتر کی طرف لے جائیں تاکہ ہم پربابت ہو پرم یوگی سے نا کی سنساری سے سنساری